اس میں پہلا ہم پڑھیں گے اوزونو لائسز آف کیٹ الکینز اوزونو لائسز اوزونو کا لفظ سٹوڈنس نکلا ہے اوزون سے جسے ہم او تری لکھا کرتے ہیں تو اوزونو لائسز کا مطلب ہوتا ہے اوزون کو توڑ کر کیٹونز بنانا اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے سٹوڈنس اس کے لیے ہم ایک اگزیمپل پہلے لے لیتے ہیں تو اس اگزیمپل کے بعد یہ بات آپ کو کلیر ہو جائے گی کہ اس سے کیٹون کیسے بناتے ہیں مثال کے طور پر سٹوڈنس میں ایک الکین لے لیتا ہوں یہ میں ایک الکین بنا رہا ہوں اس الکین کے اندر سٹوڈنس ہم اس کی نمبرنگ کر لیتے ہیں اب سٹوڈنس اس الکین میں چار کاربن ایک چین کی صورت میں ہیں اور دو اس میں اٹیج گروپ سے یہ والا اور یہ والا اب ایک اٹیج گروپ ٹو پہ ہے اور ایک ٹری پہ ہے تو میں اس کو پہلے لکھ لیتا ہوں ٹو ٹری ڈائی میتائل یعنی ٹو اور ٹری پر دو میتائل لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد چین کس چیز کا ہے ٹو بیوٹین ٹو پہ ڈبل بونڈ ہے تو ٹو بیوٹین کا یہ چین ہے صحیح اسے ہم نے ملانا ہے اوزون کے ساتھ کس چیز کے ساتھ سٹوڈنس اوزون کے ساتھ اوزون کو میں یوں بنا لیتا ہوں آپ اسے یوں بھی بنا سکتے ہیں سٹوڈنس ٹھیک تو میں اسے یوں بنا لیتا ہوں چلے جی اب اس کے بعد سٹوڈنس کیا ہوگا کہ یہ جو اوزون ہے یہ اس کمپاؤنڈ کے ساتھ آ کر لگ جائے گا اب لگے گا کیسے سٹوڈنس جے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک یہ جو بیچ کے دو کاربن سٹوڈنس جے والا اور یہ والا ٹھیک یہ کاربن یہاں پر یہ بیچ والے کاربن ٹھیک یہ ایک آکسیجن کے ذریعے آپس میں جڑ جائیں گے ٹھیک پھر یہی دو کاربن نیچے مزید دو آکسیجن کے ساتھ جڑ جائیں گے اس طرح سے سٹوڈنس یہ بیچ والے کاربن جڑ گئے اب جو باقی کاربن سٹوڈنس رہ گئے اس کو میں الگ کلر میں بناتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو یہ بیچ والے کاربن پہلے ہو گئے اب جو باقی کاربن سٹوڈنس اس کے یہ اس طریقے سے یہاں پر جڑ جائیں گے ٹھیک اور اس کمپاؤنڈ کا نام ہے اوزونائیڈ اور یہ ایک انسٹیبل کمپاؤنڈ ہوتا ہے سٹوڈنس ٹھیک اب کیا ہوتا ہے کہ جب اسی میں ہم زنک ڈسٹ یعنی زنک کا پاورڈر پانی کی موجودگی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈ اپنے آپ کو ری ارینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو ری ارینج کر لیتا ہے اب ری ارینج کیسے کرے گا سٹوڈنس آپ اس پر غور کرنا یہ پرشن سٹوڈنس اس کا ٹھیک یہ دیکھے کاربن کے ساتھ ایک آکسیجن ہے میں اسے یوں بنا لیتا ہوں کاربن کے ساتھ آکسیجن پھر اس کاربن کے ساتھ دو سی ایچ تری ہے اور اس کاربن کے ساتھ دو سی ایچ تری ہے یہ ایک بن گیا سٹوڈنس بلکل اسی طرح یہ دوسرا پورشن آپ دیکھ لیں ٹک کاربن کے ساتھ آکسیجن ہے یہ والا اور پھر کاربن کے ساتھ یہ آکسیجن پھر دو سی ایچ تری بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ غور کر سٹوڈنس یہ دو کیٹونز بن گئے اس کیٹون کا نام ہوتا ہے ایسی ٹون یا پھر ہم اسے کہتے ہیں ون ڈو ڈری ٹو پروپا نون تین کاربن کو پروپا کہتے ہیں کیٹون کی وجہ سے آخر میں نون لگے گا ٹو پروپا نون سٹوڈنٹ سٹک بن گیا اور اس کے بعد سٹوڈنٹ دے جو آکسیجن رہ جاتا ہے یہ والا اصل میں یہ وارٹر کے ساتھ مل کر بعد میں ٹھیک یہ والا آکسیجن یہ وارٹر کے ساتھ مل کر بعد میں ایچ ٹو او ٹو بن کر خارج ہو جاتا ہے سی تو الکینز ریاکٹ ویڈ اوزون الکینز ریاکٹ کرتے ہیں اوزون کے ساتھ یہ اوزون ہے تو فارم این ایکسپلوزیو کمپاؤنڈ اور ایک دماغ کا خیز چیز بناتے ہیں اوزونوائڈ دس کمپاؤنڈ دین ریاکٹس ویڈ زنک اینڈ ووٹر یہ کمپاؤنڈ پر زنک ڈسٹ اور پانی کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں اور کیا بنا لیتا ہے کیٹون بنا لیتا ہے چھلے جی سیکنڈ پریپریشن کی طرف چلتے ہیں ہائیڈریشن آف الکینز ہائیڈریشن کہتے ہیں پانی کو پانی داخل کرنا الکینز میں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک الکین بنانا پڑے گا یہ ٹھیک یہ میں بنا رہا ہوں ایک الکین یہ والا صحیح اس کا نام کیا ہوگا ون ٹو تری ون پہ ٹریپل بونڈ ہے سٹورنز تو اسے ہم بولیں گے ون پروپائن کیا بولیں گے سٹورنز اس کو ون پروپائن اسے ہم نے ملانا ہے وارٹر کے ساتھ وارٹر کو میں ایچ او ایچ لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں رییکشن کرتے ہو آپ کو آسانی سے سمجھ جائے تو یہ رییکشن ہوگا سٹورنز سلفیورک ایسیڈ اور مرکری یہ مرکری سلفیٹ ہے مرکیورک سلفیٹ اس کی موجودگی میں رییکشن ہوگا اب اسٹورنز اس میں ہوتا کیا ہے ایک رول ہے اسٹورنز کیمسٹری کے اندر اسے کہتے ہیں مارکونی کوف رول یہ والا اسٹورنز ٹھیک اب مارکونی کوف رول یہ کہتے ہیں اسٹورنز کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا کمپاؤنڈ ہو جس پہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو چارجز ہو تو نیگیٹیو چارج والا پورشن ہمیشہ وہاں جائے گا جہاں آئیڈروجن کم ہو اسے کہتے ہیں مارکونی کوف رول یعنی نیگیٹیو پورشن ہمیشہ ری ایجنٹ کا وہاں جائے گا جہاں آئیڈروجن کم ہو اب اسٹورنز یہ نیگیٹیو پارٹ ہوا اور اب اس میں غور کرے یہاں بھی آئیڈروجن ہے یہاں بھی ہے یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نیگیٹیو پارٹ وہاں جائے گا جہاں پہ آئیڈروجن نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے سی ایچ کو ہم ایسے ہی اتار دیتے ہیں پھر ٹرپل بانڈ ہے اسے بھی اتارتے ہیں پھر کاربن ہے اس کے بعد سی ایچ تری اس کاربن کے ساتھ لگا ہے تو یہ او اچ آ کر اسٹورنز اس کاربن کے ساتھ یہاں لگ جائے گا او ایچ ٹھیک اس کے بعد جو ایچ رہ گیا وہ کیا کرے گا اسٹورنز وہ جہاں پر آئیڈروجن پھر وہاں پر جائے گا جہاں اس سے کم آئیڈروجن ہو ٹھیک تو ایچ پھر کیا کرے گا اسٹورنز یہ جب او اچ یہاں لگے گا تو اس میں سے ایک بانڈ ختم ہو جائے گا اسٹورنز ٹھیک اور پھر وہ ایچ یہاں پر آ کر لگ جائے گا یہ سی اچ ٹو بن جائے گا اب اسٹورنز اس کم بانڈ کو ہم اینول کہتے ہیں ٹھیک این اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں ڈبل بانڈ ہے اور اول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر الکوہل گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک اب یہ جو اینول اسٹورنز جی انسٹیبل کمپاؤنڈ ہے تو یہ اپنے آپ کو ری ارینج کر لے گا سی ری ارینج کیسے کرے گا اسٹورنز یہ والا او اچ یہاں آ جائے گا ٹھیک تو یہ سی اچ تری بن جائے گا یہ بن جائے گا سی اچ تری یہاں کاربن رہ جائے گا یہ سی اچ تری پہلے سے لگا ہوا تھا اور یہ جو آکسیجن ہے اب ڈبل بانڈ کے ذریعے جڑ جائے گا تو اگر آپ غور کر یہ ایسی ٹون بنا جو ہم نے اوپر ریکشن میں ڈسکس کیا تھا یہ ایسے ہم ٹو پروپانون کہتے ہیں الکائنز انڈرگو ہائیڈریشن الکائنز میں پانی داخل ہوتا ہے ایکارڈنگ ٹو مارکونی کوفز رول مارکونی کوف رول کے مطابق یعنی اس کا نگیٹیو پارٹ وہاں جائے گا جائے گا جائے جو کم ہو موجودگی میں سلفیورک ایسیڈ کے اور مرکیورک سلفیٹ کے تو فارم اینول اور کیا بناے گا اینول دس اینول ری ارنجز ایسی اپنے آپ کو دوبارہ ارنج کرے گا ان فارمز کیٹون اور کیا بنا دے گا کیٹون ٹھیک اب اس کے بعد سٹوڈنٹ نیکس ٹیکشن کی طرف چلتے ہیں اکسیڈیشن اف الکوال اکسیجن داخل کرنا الکوالز میں تو سٹوڈنٹس یہ ایک ایٹمک اکسیجن ہے جب بھی ایکسیجن کو بریکٹ میں لکھا جائے تو وہ ایٹمک اکسیجن ہوتا ہے دیکھیں یہ بریکٹ والا ایٹمک ہوتا ہے اگر او ٹو لکھیں گے تو یہ مالیکیولر اکسیجن ہوگا صحیح ایٹمک زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے مالیکیولر کم ری ایکٹیو ہوتا ہے اب اسٹوڈنٹس میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں کاربن او ایچ سے جڑا ہوا ہے وہ دو کاربن سے جڑا ہے تو یہ کاربن ہوا سیکنڈری کاربن تو جب سیکنڈری کاربن کی ساتھ الکوال ہوتا وہ سیکنڈری الکوال کہلاتا ہے تو یہ ایک سیکنڈری الکوال ہے اور اس کا نام کیا ہوگا ون ٹو ٹری ٹو پہ او ایچ لگا ہے تو یہ سٹوڈنٹس ٹو پروپا نول کہلائے گا ٹھیک ہے 2 پروپا نول یعنی تین کاربن کو پروپا کہتے ہیں الکول ہو تو آخر میں لگے گا پروپا نول اب سٹوڈنٹس یہ ریکشن ہوتا ہے پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کی موجودگی میں K2CR2O7 پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ سے کہتے ہیں اور اس میں تیزہ اب ڈالتے ہیں یعنی تیزہ بھی پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کی موجودگی میں یہ ریکشن ہوگا اب اس میں کیا ہوگا سٹوڈنٹس جب ہم ریکشن کریں گے تو بہت ہی سمپل سا ریکشن ہوگا میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں سے نکلے گا کیا سٹوڈنٹس ٹھیک تو اس میں سے ہوگا یہ سٹوڈنٹس یہ والا H یہ جو کاربن کے ساتھ موجود ہے یہ والا H سٹوڈنٹس اور اس کے بعد یہ والا جو سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہ آکسیجن یہ سائے اور یہ والا H یہ تینوں پانی بن کر نکل جائیں گے ٹھیک H2O بن کے نکل جائیں گے اب اب غور کریں CH3 ادھر بچا ٹھیک CH3 ادھر بچا اور یہ C double bond ٹھیک CH3 CH3 اور یہ C double bond ٹھیک یہ کیا بن گیا ایسی ٹون بن گیا یہ کی ٹون آکسیڈیشن آف سیکنڈری الکوالز آکسیجن داخل کرنا سیکنڈری الکوالز میں ری ایکٹ ویڈ ایٹومک آکسیجن ٹھیک آکسیڈیشن آف سیکنڈری الکوالز سوری ٹھیک ہے ان پریزنس آف پوٹاشیوم ڈائکرومیٹ اور سلفیورک ایسٹ موجودگی میں پوٹاشیوم ڈائکرومیٹ اور سلفیورک ایسٹ کی موجودگی میں ٹو فارم کیٹونز اور کیا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے فارم کیٹونز یہ بنا لیتے ہیں کیٹون جسے سٹون کہتے ہیں تو سٹوڈنز جیتا آج کا مارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کیلئے ارنا ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ